نمشہر فرینڈز میں ہوں آپ کا مطر آپ کا سکھا آپ کا فرینڈ کمل نندلال اور میں آپ سبھی در شکوں کا ہر دے کبھی نمدن کرتا ہوں اسٹو تک کی خاص پرستو تھی کمل نندلال کے مہا اپاہ جو آپ کے جیون کو سرال سگم اور سفل بنائے صرف اسٹو تک پر اس لئے اسٹو تک کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور خاص بات کیا شیئر تو بنتا ہے کمل نندلال یہی کہتا ہے شیئر تو بنتا کیونکہ آپ کا ایک شیئر مطروں آپ کا ایک شیئر کسی کے جیون میں بہت بڑا بدلاغ لے کے آ سکتا ہے کسی کے جیون میں آشا کی کرن جگہ سکتا ہے کسی کے جیون کے اندھیارے کو مٹا سکتا ہے اس لئے شیئر تو بنتا ہے کمل نندلال یہی کہتا ہے اس لئے شیئر ضرور کریں اور پننے بھی کمائیں جہاں تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں تو بنتا ہوں آج ہمیں بہت خاص چیز کو ڈسکس کرنے والے بھاگیو دے جہاں اس سپیشل اپیسوڈ میں نوراتری سپیشل اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے بھاگیو دے کا ماں اپائے کیا ہے ہر ویکتی بھاگیے کے پیچھے بھاگ رہا ہے بھاگیا ہے جو کسی کے بس میں نہیں آتا بھاگیا آئے گا صاحب بلکل آئے گا دیکھیں وشیش روپ سے دھیان سے سنیے اس بات دیکھیں بھاگیا جو ہے وہ برہسپتی جنریٹ کرتے ہیں کنڈلی میں برہسپتی اور برہسپتی کیا ہے سوڑھاگیا کے सوامی ہیں دیوتاؤں کے گұروں ہیں وہ ساتھ بسات کے اندر کالکورش انوسار کنڈلی کے نوے بھاگی بھاگیا ہوا کو ریپرزنٹ کرتے ہیں برہسپتی کی سوامنی کون کہی گئی ہے برہسپتی کی سوامنی کہی گئی ہے دیوی کاتیاینی نوے درگاؤں میں سے نو درگاؤں میں سے وشیش طور سے چھٹی درگاں گئی ہے دیوی کاتیاینی آئیے ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں دیکھیں نوراتر کی ششٹی جو ہوتی ہیں اس پر مہارشی کاتیان کے گھر میں پتری روپ میں جنر لینے والی دیوی کاتیانی کا پوجن کیا جاتا ہے اور ما کاتیانی کی پوجا کا جو سممند ہے وہ برہزپتی گرہ سے جوتشاستر کے کالپورش اور باسطوپورش دھان تنوسار دیوی کاتیانی کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہے ترپور اور برہزپتی کی سوامینی کہلاتی ہیں اور کنڈلی کا جو نمہ بھاو ہوتا ہے اور ویہ بھاو جو ہوتا ہے باروہ بھاو اور نمہ بھاو اس دونوں کو ریپریزنٹ جو کرتے ہیں وہ سویم کرتے ہیں برہزپتی اس لیے ما کاتیانی کی جو پوجا ہوتی ہے جو ان کے اپائے ہوتے ہیں ان کی سادھنا ہوتی ہیں ان کا جو سممند ہے یکتی کے دھرم سے سو بھاگے سے ایشٹ سے ہانی سے کھرچوں سے موکش سے اور سب سے بڑی بات بھاگے سے ہوتا ہے تو وشیش روپ سے یہ جو اپائے ہے یہ بھاگی اوڈے کے لیے بھاگی اوڈے کا مہا اپائے کیا ہے کیا آپ بھی مند مند بھاگے سے پریشان ہو چکے ہیں کیا آپ کا بھاگے بھی ساتھ نہیں دیتا ہے کیا آپ کے کام بھی بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں اور آپ کو آپ کا لکھ جو ہے ہر بار پیچھے دھکے لیتا ہے تو یو پائے آپ کے لیے دھیان سے سنیے کیا کریں آپ دیوی کاتیانی کی وشیش طور سے پوجہ کریں پیلے فولوں سے حلدی سے چنا دال سے ان چیزوں سے پوجہ کریں اور وشیش روپ سے کیا کریں دیوی کاتیانی پر نو بوندی کے لڈو چڑھیں اور یہ جو لڈو آپ چڑھا رہے ہیں بوندی کے موتی چور کے لڈو اسے خود نہیں کھانا ہے اسے وشیش طور سے پیپل کے نیچے رکھ دینا ہے اور وشیش طور سے جب آپ یہ بوندی کے لڈو چڑھا رہے ہوں تو ایک منطر کا ضرور جاب کریں اور وشیش روپ سے یہ جو جاب ہے وہ ہے اوم دیوی کاتیانی نمہ اس کا جاب کریں نشچت روپ سے آپ کو سفلتہ ملے گی بھاگیا حاصل کرنے میں تو مطروں آج کلی بس اتنا ہی کلاب سفر ملاقات ہوگی ایسٹو تک پر کمل نندلال کے مہاوبائی کے ساتھ میں اور یہی کہوں گا جانے سے پہلے کہ شیر تو ضرور کریں شیر تو بنتا ہے کیونکہ آپ کا ایک شیر آپ کا ایک پنی ہے جو کسی آپ کے اپنے کے جیون میں کسی کی آپ کے کسی مطر کے جیون میں بہت بڑا بدلاب لے کے آ سکتا ہے تو اس بدلاب کی شروعات آپ ہی سے ہوگی اس لئے شیر ضرور کریں اور اب اپنے مطر اپنے سکھا اپنے فرنڈ کمل نندلال کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجے کہ آپ کا آنے والا کل آپ کا بھوش اجول ہو سندر ہو سخد ہو انہی شب کامنا کے ساتھ میں کل آپ سفر ملاقات ہوگی نمشکار نمہر شبائے